بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بھی تسبیح کا عمل بتانے جا رہے ہیں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ آپ اس عمل کو صرف پانچ دن کر لیں انشاءاللہ اس مبارک عمل کو کرنے سے آپ اللہ پاک سے جس بھی حاجت کے لیے دعا کریں گے وہ انشاءاللہ دعا فوراں پوری ہو جائے گی لیکن ایک گزارش ہے کہ یہ جو تسبیح کا عمل ہے آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کر لینا ہے کہ وہی اللہ ہے وہی پروردگار ہے جو پوری کائنات کو دیتا ہے پورے جہان کی مخلوق کو دیتا ہے وہی میری مدد کرنے والا ہے پیارے دوستو مانگنا اس ذات سے چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور میرا اللہ ہی ہے میرا اللہ ہی ہے میرا رب ہی ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے اور وہ دعا بھی اس ذات سے مانگا کرو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اللہ پاک بہت زیادہ خزانوں کا مالک ہے طاقت والا ہے قوت والا ہے سارے خزانے میرے اللہ ہی کے ہیں مطلب یہ ہے اس سے دعا مانگی جائے جو حیل قیوم ہے قادر ہے ہر چیز پر اسی کی بادشاہی ہے اور وہ ذات ہے صرف میرے اللہ پاک کی اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے پورے بھروسے کے ساتھ مانگو گے تو میرا اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا مایوسی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے مایوس تو دنیا کے لوگ کرتے ہیں جب آپ دنیا کے لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہو اور توقع کر لیتے ہو تو وہ لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں جب آپ کا اللہ پر پورا یقین ہوگا اللہ کی ذات ایسے موجزے فرمائے گی کیونکہ وہ ذات موجزوں پر قادر ہے وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے جب وہ کہتی ہے ہو جا تو سب چیزیں اور موجزے ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں کوئی بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں ہر وقت ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے اور ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ جو ہم بابوں فقیروں کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے یہ بھی اللہ کے موتاج ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے جیلی پیر جیلی فقیر جو ہیں یہ صرف اپنی دکانیں چمکاتے ہیں میرے اللہ کے اتنے خزانے ہیں وہ آپ کو کروڑوں دے سکتا ہے میرا اللہ آپ کو عربوں بھی عطا فرما سکتا ہے بس آپ پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ مانگو اور آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں میری آپ سے گزارش ہے اس وظیفہ کو آپ لازمی کر لیجئے گا اور یہ مبارک تصبیح کون سی ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں تاکہ یہ عمل کرتے وقت کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ دوستوں نے صرف پانچ دن یہ وظیفہ کرنا ہے پانچ دن یہ مبارک تسبیح پڑھ لینی ہے اور روزانہ آپ نے پانچ تسبیح کا یہ عمل کرنا ہے یعنی کہ روزانہ آپ نے پانچ سو مرتبہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ کرنا ہے پانچ دن تک پہلے دن بھی دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی چوتھے دن بھی اور پانچویں دن بھی وہ آخری دن ہوگا اس دن بھی اس تسبیح کو پڑھ کر اور جس طریقے سے آپ کو دعا بتائی جائے گی سجدے میں جا کر اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور رو کر دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ میں اس مسیبت میں اس مشکل میں گرفتار ہوں تیرے علاوہ مجھے اس مسیبت سے کوئی نہیں نکار سکتا میرے اوپر کرز ہے تیرے علاوہ میرا کوئی کرز نہیں اتار سکتا اے میرے اللہ تیری مدد کے علاوہ جو بے روزگاری ہے تنگ دستی ہے معاشی پریشانی ہے وہ کوئی نہیں دور کر سکتا جب آپ اپنے اللہ کو اپنے رب کو مان کر اپنا دکھڑا سناوگے دعا کروگے انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی وہ تنگی اور وہ مشکل ضرور حل ہو جائے گی اور ہر دن جب بھی آپ یہ تسبیح پڑھیں دعا ضرور کرنی ہے اور دعا پڑھنے میں اور مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے آپ اپنے اللہ سے مانگا کرو آپ نے دیکھا ہے ایک فقیر جو ہوتا ہے جو روڈ پر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے وہ جب کسی کے پاس آتا ہے اس کو اپنی ساری مجبوری بتاتا ہے اس کا حال کتنا عجیب سا ہوتا ہے یعنی کہ بیبسی کی وہ تصویر بنا ہوتا ہے اور اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا فقیر ایکٹنگ کر رہا ہے اور کون سا فقیر حقیقی ہے جس کو دینے چاہیے اسی طرح جب آپ کی مشکل حقیقی ہوگی تو آپ کے دل میں تڑپ ہوگی اور آپ اس تڑپ کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگو گے تو میرا اللہ ضرور عطا فرمائے گا تو آئیے وظیفہ کی جانب چلتے ہیں آپ نے اس وظیفہ کو کسی بھی وقت کر لینا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا رزاکو یا غنیو یہ تین نام ایک ہی بار پڑھ کر شمار کرنا ہے یا اللہ یا رزاکو یا غنیو یا اللہ یا رزاکو یا غنیو تینوں ناموں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے اس کی پانچ تصویر اوزانہ پانچ دن پڑھنی ہے اور جس طرح دعا بتائی گئی ہے وہ دعا رزانہ کرنی ہے پانچ میں دن جو آخری دن کی دعا ہوگی وہ دعا مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنی ہے انشاءاللہ پانچ دن کے اندر ہی میرا اللہ آپ کی جو بھی جیز حاجت ہوگی وہ پوری فرما دیں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے التجاہ ہے کہ اے میرے اللہ میرے جس بہن بھائی دوست کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا وہ مسئلہ حل فرما دیں اور اس کو نہ ختم ہونے والا رزق اور نہ ختم ہونے والی دولت اور نہ ختم ہونے والی عزت عطا فرما دیں اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی